سات اکٹوبر دو ہزار دیس کو حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینہ حماس کو مٹانے کے لیے گازہ میں گھس گئی تھی لیکن لیپنان کا ہجباللہ اور یمن کا ہوتی اس کی سب سے بڑی ڈھال بن کر میدان میں اترے ہیں ہوتی تو لال ساغر میں لگاتار اسرائیلی جہازوں اور امریکی یدھپوتوں پر حملے کر رہا ہے ہوتی نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اسرائیل گازہ میں یدھ نہیں روکتا تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتے رہیں گے ہوتی کے حملوں کی وجہ سے لال ساغر میں سمدری ٹریفک پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ڈی ایف تینوں مورچوں پر جنگ لڑ رہی ہے حالانکہ ہماس کا رکشہ کا وچ بن کر آئے ہجباللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ڈی ایف اس کا کال بن جائے گی اور ایک ایک کر کے ہجباللہ کے کمانڈروں کے وکٹ گرنے لگیں گے آپ کو بتا دے کہ 27 ستمبر 2024 کی رات کو آئی ڈی ایف نے لیپنان کی رازدھانی بیرود پر قریب 80 ٹنگ کے بم گرائے جس میں ہجباللہ کے پرموک حسن نصراللہ اور کئی بڑے کمانڈروں کی موت ہو گئی نصراللہ کی موت سے پورے لیپنان میں بدحواسی فیلی ہوئی ہے اور ہجباللہ کے لڑا کے خائل شیر کی طرح پی ایم نتن یاہو کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ ہوتی نے نتن یاہو کو مارنے کی کوشش کی ہے دراصل ہوتی نے اسرائیل کے بن گیرون ائرپورٹ پر فلسطین ٹو بیلیسٹک مسائل داگی اور یہ مسائل ایسے وقت پر فائر کی گئی جب نتن یاہو امریکہ سے یو این کو سمبودھت کر کے واپس لوٹے تھے وہیں اس حملے کو لے کر ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری کا کہنا ہے کہ ہوتی کے لڑاکوں نے بیلیسٹک مسائل فلسطین ٹو سے یہ حملہ کیا اس حملے سے ایک دن پہلے 28 ستمبر کو ہوتی نے تیلہ ویو پر اسی مسائل اور ایشکلون میں ایک پرامکس سینے ٹارگٹ پر یافا ڈرون سے حملہ کیا تھا انتصار لمغلومیت الشعب الفلسطینی ورداً على جرائم العدو الصحیونی في غزة و لبنان اطلقت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنیہ عملية استهداف لمطار یافا المسمى اسرائیلی من غوریون وذلك اثناء وصول المجرم بن يامین نتنياهو وقد نفیدت العملیہ بصاروخ بالسطین نوع فلسطین اثنین ان القوات المسلحة اليمنیہ ومعها كل شرفاء واحرار الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولن تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة و عن لبنان وإن هذه العملیات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان حوتی کا کہنا ہے کہ وہ غازة اور لبنان کی سرکشا میں اسرائیلی ابرادو کا جواب دیتا رہے گا حوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل جب تک اس کی مانگیں نہیں مانتا تب تک وہ ید کا دائرہ بڑھانے سے ہچکے گا نہیں حوتی نے کھلے طور پر یہ بھی کہا ہے کہ IDF جب تک غازة اور لبنان پر حملے بند نہیں کرتی تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتا رہے گا انتصار لمظلومیت الشعب الفلسطینی وردًا على جرائم العدو الصهیونی في غزة ولبنان اطلقت القوة الصاروخیة في القوهات المسلحة اليمنیہ عملیت استهداف لمطار یافا المسمی اسرائیلی من قوریون وذلك اثناء وصول المجرم بن یامین نتنياهو وقد نفذت العملیه لصاروخ بالیستی نوع فلسطین اثنین ان القوات المسلحة اليمنیہ ومعاها كل شرفائی و احراری الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولن تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحلہ ومشارکة في الدفاع عن غزة وعن لبنان خوتی مسائل اٹیک پر اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ شکروار کو بیروت میں آئی ڈی ایف حملوں میں مارے گئے حجب اللہ نیتا حسن نصر اللہ کی حتیہ کے جواب میں ایران سمرتھت خوتی نے قسم کھائی تھی کہ پرتیرود کو توڑا نہیں جائے گا اور اس کے ترند بعد مسائل داگ دی گئی آئی ڈی ایف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شنیوار شام یمن سے مددہ اسرائیل میں لانچ کی گئی سطح سے سطح پر وار کرنے والی بیلیسٹک مسائل کو ہوای سرکشہ بلو نے دیش کی سیماوں سے باہر ہی مار گرائیا حالکہ مسائل سے کوئی سیدھا نقصان نہیں ہوا لیکن سترہ ورشی لڑکی معمولی روپ سے گھائل ہو گئی جب سائرن بجنے کے دوران جلدماجی میں آ رہی کار نے گلتی سے اسے ٹک کر مار دی آپ کو بتا دے کہ نصر اللہ کی حتیہ کے بعد یہ اسرائیل نے لیبنان پر حملے بند نہیں کیے ہیں بلکہ 28 ستمبر 2024 کی رات کو بھی آئی ڈی ایف نے بیروت کے دکشن اپنگریے علاقے میں کئی ہوای حملے کیے ہیں وہی نصر اللہ کو لے کر آئی ڈی ایف کے ریڈیو کا کہنا ہے کہ ایف تھرٹی فائیو لڑاکو جیٹس نے ہجبولہ کو مارنے کے لیے بنکر رودھی بم داگے تھے جس میں نصر اللہ کی امرتی ہوئی وہی دوسری طرف ہوتی کو روکنے کے لیے امریکہ اور بریٹین نے یمن میں ہوتی کے ٹھکانوں پر کئی ہوای حملے کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہوتی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی